تو دوسرے اسمان پر پہنچے تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولا گیا جب میں وہاں پہنچا تو یحیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملقات ہوئی وہ دونوں خالہ ذات تھے فرمایا گیا یہ یحیٰ علیہ السلام ہے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے ان دونوں کو سلام کیجئے میں نے سلام کیا تو ان دونوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے کہا صالح بھائی خوش آمدید ہو نبی صالح خوش آمدید ہو اور سن ابن ماجہ میں حدیث ہے چار ہزار اکاسی نمبر انٹرنیشنل امریک کے مطابق المستدرگ للحاکم میں بھی موجود ہے امام حاکم نے بھی صحیح کہا امام زہبی نے بھی موافقت کی مسند امام احمد میں بھی ہے اور میں نے مسئلہ نمبر بارہ حیات مسیح اور مزول مسیح علیہ السلام میں بھی یہ حدیث بیان کی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ السلام کی ملقات ہوئی نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور باتیم بے اکرام علیہ السلام سے جو آسمانوں پر ملقات ہوئی تو سب سے آپ صلی اللہ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ قیامت کب آئے گی تو سب نے کہا کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور تم چلے جاؤ حضرت عیسیٰ کے پاس پھر آپ صلی اللہ علیہ السلام آلٹی میٹلی حضرت عیسیٰ کے پاس آئے کہ آپ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی تو انہوں نے کہا کہ قیامت آنے کا تو مجھے نہیں پتا لیکن ایک بات یہ ہے کہ قیامت سے پہلے دجال آئے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے آسمان سے زمین پر اتارے گا اور جہاں تک میری سانس جائے گی میری سانس سے وہ پگلے گا اس کو میں قتل کروں گا اور اس کا ذکر اشارتاً قرآن میں بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی خبر ہے مسئلہ نمبر بارہ میں نے ڈیٹیل سے ریکارڈ کروایا ہے سورہ الزفر فائد نمبر سکسٹی ون ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمُ اللِّسَّاعِ اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی خبر ہے یہ سنن بن ماجہ چارزار اکاسی نمبر عدیس ہے مستدرگ لیلحاکی میں بھی موجود ہے امام حاکیم نے سہی کہا امام ذاتی نے سہی کہا اور مسند امام احمد میں بھی موجود ہے دوسرے اسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ ڈسکشن ہوئی